موسیقی 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 یقیناً جب پچیس جولائی کے انتخابات ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں جو ایک حادثہ ہوا پولنگ سٹیشن کے باہر وہ میرے حلقے میں ہوا تھا اور اس پولنگ سٹیشن پہ اس کمپاؤنڈ میں جو چے پولنگ سٹیشن تھے اس کے آس پاس کوئی تیرہ پولنگ سٹیشن تھے یقیناً وہ پولنگ سٹیشن میں زیادہ اوٹرز جو ہے نا وہ ہمارے ہامی اوٹرز تھے تو ہمیں ہرانے کے لیے ایک طرح کا انہوں نے اس دہشتگردی سے بھی کریز نہیں کیا انہوں نے بتیس بندوں کی جان لی اور کوئی ساٹھ سے زائد لوگ زخمی ہوئے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جو پچیس جولائی کے الیکشن تھے کس طرح داندلی زیادہ الیکشن تھے کس طرح داندلی کی گئی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب الیکشن ہوا تو دس گانٹے کے اندر اندر ملک کے تمام پارٹیوں نے سوائے تحریک انصاف اور یہاں باپ پارٹی نے باقی سب پارٹیوں نے مل کر یک سر اس انتخابات کو اس بوگس جیلی اور داندلی زدہ انتخابات کو مسترد کیا اور تمام پارٹیوں نے مطالبہ کیا کہ نئے انتخابات حقیقی عوامی انتخابات غیر جانب دانانہ منصفانہ آزادانہ انتخابات کرائے جائے اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ مستفی ہو جائے تو یقیناً آپ کے سوال کا جواب اسی میں پنہا ہے کہ بالخصوص پرشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کے حوالے سے جن قوتوں ہمارے ساتھ منسٹرز تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ کے خلاف پوری پلان تیار کی گئی ہے پرشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کو اس میں اس الیکشن میں سے آپ لوگوں کو مکمل طور پر فارغ کریں گے تو اس وجہ سے ہمیں ہمارے خلاف داندلی کی گئی اور تمام جتنے بھی روزے اول سے اقدامات اس طرح اٹھائے گئے آپ نے دیکھا کہ جب پہلے مرحلے میں حلقے بنائے گئے کوئی ٹرم میں نو حلقے بنائے گئے ہم نے ان کو چیلنج کیا الیکشن کمیشن نے جو نو حلقے بنائے تھے ہم نے اس کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں ہم نے چیلنج کیا ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ کے معزز عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا الیکشن کمیشن کے جو حلقہ بندیاں تھی اس کو بالکل کلادم کرا دیا ہمارے خلاف پھر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف لوگ ہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے بھی ہمارے فیصلے کو یا ہائی کورٹ کے فیصلے کو منوان اسی طرح رکھا لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کلادم حلقوں پر کوئیٹر کے آٹھ حلقے کلادم قرار پائے ان آٹھ حلقوں پر الیکشن کرا ہے کیونکہ غیر قانونی ہے کنٹرم ٹاف کوٹ ہے ہائی کورٹ کا انہوں نے توہین کی سپریم کورٹ کے انہوں نے توہین کی الیکشن کمیشن نے اور آج ہم دوبارہ عدالت گئے کہ ان انتخابات کو آپ کلادم کرا دیں تو اس طرح داندلی کی گئی اوٹر لسٹوں میں داندلی کی گئی پھر پولنگ سٹاپ میں داندلی کی گئی پولنگ سٹیشن اس طرح بنائے گئے تمام چیزوں میں ملک میں بالخصوص پرشتنخواہ بلی عوامی پارٹی کے ساتھ آپ یقین کریں توبہ چکزئی میں ہمارے پولنگ سٹیشن تھے اس میں جہاں پر ایک پولنگ سٹیشن پر سات ہزار وڑھ تھے آٹھ ہزار وڑھ میں سو وڑھ انہوں نے کاس تھا انہیں نہیں دیے روکے رکے تمام جتنی بھی فورسز تھے انہوں نے پرشتنخواہ ملیونٹ پارٹی کے خلاف کام کیا اور پرشتنخواہ ملیونٹ پارٹی کو اس قومی اسمبلی کے فورم سے اور صوبائی اسمبلی کے فورم سے نکالا اور ان جیلی بوگس لوگوں کو لائے جو عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں زیر صاحب ایک آپ کا پرسپشن ہے کافی پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ الیکشن فیر نہیں ہوئے لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی پانچ سالوں کی کارکردگی تھی وہ اتنی امپریسیو نہیں تھی پشتنخواہ کی اور دوسرے نیشنلسٹ جس کی وجہ سے عوام نے ناراض ہو کر آپ کو مسترد کیا ہے کیونکہ کہاں چودہ سیٹیں ہیں آپ کا ایک روج تھا اور آپ پانچ سال اقدار میں تھے اور کہاں ایک سیٹ تو یہ فیکٹر آپ کے نظر میں ہے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام دوازار تیرہ سے دوازار اٹھارہ تک ہوئے وہ نہ ماضی کے چالیس سال میں ہوئے تھے اور مستقبل کے چالیس سال میں بھی نہیں ہوں گے میں اپنی حلقی کے مثال دیتا ہوں وہاں میں نے وہ جو اب وہ قومی اسمبلی کا حلقہ بن چکا ہے ان سے وہاں پر میں نے پچیس سے زائد نئے سکول بنائے آج ان سکولوں میں جو میں نے بنائے تھے دس ہزار بچے اور بچیاں وہاں سکول میں تعلیم دو سو سے زائد گاؤں کلیوں کو میں نے بجلی دیئے ستر میں نے ٹوبے لگائے دو کالج میں نے بنائے دو لیبراری بنائی پورا ایسٹن بائی پاس وہاں پر دورایا روڈ بن رہا ہے نئے لنکس روڈ میں نے دیئے اسی طرح باقی حلقوں میں میں مثال دیتا ہوں چمن کا چمن میں کیڈٹ کالج وہاں پر نیو سٹی پلان بنائے گیا اس پہ کام جاری ہے ستر پرسنٹ وہاں کام مکمل ہوا ہے لورلائی میں آپ جا کر دیکھ کے بارہ بڑے بڑے ڈیم بنائے گئے تمام لورلائی شہر کو بنائے گیا باقی جن جس جروب میں آپ جا کر دیکھے زیارت میں آپ جا کر دیکھے ارنائی میں آپ جا کر دیکھے پشین میں آپ جا کر دیکھے کلا عبداللہ میں آپ جا کر دیکھے اتنا کام ہوا ہے کہ میں نے پہلے کا کہ ماضی کے چالیس سال میں آپ ایسا کام نہیں کر مثال پیش نہیں کر سکتے ہو نہ آنے والے میں آپ پیش کر سکیں گے اور یہ میں خود سوچتا ہوں کہ ہم نے پانچ سال میں اتنا کام کیا میں حیران ہوں کہ کیسا اتنا بڑا کام ہم لوگوں نہیں کیا میں نے میڈیکل لورلائی میں میڈیکل کالج بنایا گیا لورلائی میں یونیورسٹی بنائے گئی کوئی ٹرام بولان میڈیکل یونیورسٹی بنائی گئی خوددار میں تربت میں میڈیکل کالج میں رہی یونیورسٹی یتنے بڑے بڑے کام ہوئے بڑے بڑے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہمارے ان جو کچھ تھا ہمارے پاس ہم نے وہ کر کے دکھایا آپ یقین کریں بڑا یہاں پہ چرچہ ہو رہا ہے کہ خیبر پشتنخواہ میں وہاں کی تحریک انصاب کی حکومت تھی پچھلی حکومت یا اب ہے انہوں نے اتنا کام کیا ہے میں پرسو پشاور میں میں تھا آپ یقین کریں وہ پشاور جو دس سال پہلے ہم نے دیکھا تھا آج وہ پشاور مکمل طور پر کنٹرات میں تبدیل ہوا تھا ہر جگہ جو انہیں گند وہاں تھا لوگ بیمار تھے سب لوگوں نے ماس پہنا ہوا تھا میں میں نے شکر آدھا کیا کہ میں کوئی شہر حد درجہ بہتر ہے سفائی ہے کیا وجہ ہے آپ لوگوں نے تشیر نہیں کر پایا آپ جو جو پی ٹی آئی کرتی اپنے کاموں کی اس کی ایڈورٹائز نہیں ہے لوگوں کے پاس کوئی ایک خاص کسم کا مائنڈ سیٹ ہے میڈیا میں میڈیا میں ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے انہوں نے ہمارے آپ یقین کریں کہ ہم اسمبلی میں گیارہ گارہ گھنٹے ہم اجلا چلاتے چلاتے تھے گیارہ گھنٹوں میں سے کتنے ہم مسائل پہ بولیں گیارہ منٹ جو ہے نا ہمیں ٹیم نہیں ملتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں سب استعماری قوتوں کے ہاتھ میں وہ نہ چاہ وہ نہیں چاہ رہے کہ پرشتنخواہ مل لی عوامی پارٹی جیسی عوامی پارٹی اس کے کام کو اگے لائے جائے سکے تو یقیناً چونکہ ہم ایک ایسے ہماری ایک ایسی پارٹی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمارا ایک اپنا ایک پالیسی ہے داخلہ پالیسی کے حوالے سے ہماری پارٹی کے ایک خاص موقف ہے ہم جو ہے نا ہماری لیڈر شیپ ہمارے پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزے ہمارے دیگر ہم نے جو اسمبلی میں بولا ہے ہمارے مشاران نے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سچ کہا ہے اسمبلی کے کہ اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے تو آپ نے یہ یہ کرنا ہے شاید ان کی سزا ہمیں دی گئی اچھا ایک پرسیپشن یہ ہے کہ آپ پشتون جو پولیٹکس کے اس کے آپ کی پارٹی امام انیشل پارٹی علمبردار رہے عمران خان کے آنے سے وہ جو اسپیس تھا اس کا پشتون ہونا اور پشتون یوتھ کو اس نے موبلائز کیا کے پی کے ان کا مرکز تھا تو آپ کا جو پولیٹیکل انیشیٹیو تھا یا گراؤنڈ تھا وہ اس نے لے لیا ہے اس اس پرسیپشن میں کتنی سزاکت ہے ایسا ہے کہ ابھی عمران خان ہیں دو آزار گیارہ اکتوبر میں اس کو بوسٹ دی گئی اس نے لاور میں جلسہ کیا کس نے جلسہ کرایا تو قوتیں ان کے پیچھے تھی ایک خاص ایجنڈا ان کو دیا گیا یہ ایجنڈا یہ تھا کہ جو قوتیں ہیں جو عوامی قوتیں ہیں جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں ان کے خلاف عمران خان کو اگے لائے گیا بالخصوص پشتنخواہ وطن میں لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ ان کی حکومت اب آئی ہے چار ماہ ہو گئے چار ماہ میں ان کی حکومت کی کارکردگی آپ سب کے سامنے ہیں زیر صاحب عمران کی کارکردگی بات کریں گے یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے ویلکم بیک ناظرین تو آپ عمران خان کی وہ آگئے ہیں ابھی تو اسپیس انہوں نے لے لیا ہے ان کی پرفارمز بات کر رہے تو کیسا لگ رہا ہے آپ کے ان کے شراطی سوہ دے آپ دیکھیں کہ جب سے ان کی حکومت آئی ہے ملک معاشی طور پر تباہی بربادی کے دانے ڈالر اب شاید ڈیٹھ سو روپے تک پہنچ جائے وہ خود کہہ رہے جب ڈالر اتنا مہنگا ہوگا پیٹرول مہنگا ہوگیا آپ کا گیس مہنگا ہوگیا آشاء خردنوش تمام تر چیزیں مہنگی ہوگئی جب کرائے بڑھیں گے تو تمام چیزیں جب پیٹرول مہنگا ہوگا کرائے بڑھیں گے جب کرائے بڑھے گا تمام آشاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو کیا یہ ایک عوامی حکومت ہے ہماری یہاں پر صوبے میں آپ دیکھ لیں اس صوبے میں مارچ کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوا ہے ہم جب تھے تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ سب کچھ چل رہا تھا جب یہ لوگ آگئے اب یہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس ایک پیسہ نہیں ہے کہاں گیا ہے پیسہ بہران کس طرح آیا عمران خان وفاق میں ان کے پاس بہران کس طرح سے آیا تو یہ نائل لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے ان کے پاس چلانے کے لیے حکومت کے ان کے پاس کوئی بندہ ہے نہیں پوری کابنٹ میں آپ دیکھ لیں ایسے لوگ بٹھا ہے جو صرف ان کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو گانیاں دیں چاہے وہ سبلی کے فلور میں ہو چاہے سینٹ میں ہو ان کے عوزراء کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے نہ صوبے کے پاس کچھ ہے اور نہ مرکز کے پاس کچھ ہے نہیں آپ ایک پولٹیکل اسٹوڈنٹ ہے آپ کیا سمجھ رہے یہ واقعی کسی حکومت کا بوران ہے یا ہماری جو ریاست ہے اس کے بھی کچھ مسائل ہیں اس وجہ سے پریویس گورنمنٹ میں بھی بطر جی ایک مہنگائی ہو رہی تھی مسائل تھے پیسے ہمیں دنیا پہلے بھی نہیں دے رہی تھی آج بھی نہیں دے رہی دیکھو ہم ہم نے ہمیشہ اس ریاست کو ایک سیکورٹی سٹیٹ کے طور پر لیا ہے کبھی بھی یہاں پر آج جب پارلمنٹ کے خلاف یا پارلمنٹ کے ممبران کے خلاف یا جو حکومت ختم کرائی یا جو حکومت کے خلاف ماضی کے حکومت کے خلاف جو سازشے کی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ پارلمنٹ کی بالدستی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے پارلمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ نہیں مانا جا رہا ہے اب حکومت کا کام ہے کہ وہ خارجہ پالیسی بنائے اب حکومت کا کام ہے کہ وہ داخلہ پالیسی بنائے لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا کہ جنرل یب خان نے پوری مارشلہ لگایا دس سال تک متلک الانان حکمران رہے جنرل یایہ خان آئے جنرل زیاہ ہے جنرل پرویز مشرف آئے کیا مقصد تھا کہ عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ بہران یہ ہوتا رہے گا اس طرح جب تک اس ملک میں قوموں کے حقوق تسلیم نہیں کیا جاتے جب تک پارلمنٹ کی بالدستی تسلیم نہیں کی جاتے جب تک تمام ادارے پارلمنٹ کے تابع نہیں ہوں گے یہ بہران چلتا رہے گا اس لیے جب آپ نے دیکھا کہ یہ دہشتگردی جب آ گئی یہ سب کچھ جنرل زیاہ کے فوجی عمریت کے دور میں آیا ان کی پالیسی تھی انہوں نے جا کر کے امریکہ کے لیے انہوں نے ایک پولیس مین کا کردار آدھا کیا استعماری قوتوں کے ساتھ مل کر دنیا کی یورپ کے استعماری قوتوں دنیا کے رجعتی قوتوں کے ساتھ شاونس چین کے ساتھ مل کر کے انہوں نے افغانستان پہ چڑھائی کی اور سب کچھ آج تک چل رہا ہے جب تک عوام کے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا تھا پارلمنٹ کو تسلیم نہیں کیا جا پارلمنٹ کے خارجہ پالیسی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا پارلمنٹ کے داخلہ پالیسی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ سب کچھ ہوتا رہے گا بہران مزید بڑھتا جائے گا اس طرح نہیں ہوگا کہ وہاں موٹیں گے تو بہران جو رہے نہ وہ ختم ہوگا نہیں ہوگا آپ نے فارن پالیسی کی بات کی زیاؤلک کو یاد کیا تو ان کی ایک باقیات جو ہے وہ افغان ریفیوجیز اور اس کے جو پرابلم سے وہ ہے اور ہمارے شعبے میں ایک بڑا ایشو رہا ہے آپ کے پالیٹکس کا بھی وہ ایک بنیادی ڈکتا رہا ہے بلوچ پالیٹکس کا بھی آپ ریفیوجیز جو ایشو ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ایسے دیکھو جتنے بھی افغان کڑوال عوام یہاں آئے ہیں وہ خود نہیں آئے بشارے ان کو زبردستی لائے گیا وہ آئے اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے یہ نہ پاکستان کی حکومت کا مسئلہ ہے نہ ہمارے پارٹی کا مسئلہ ہے نہ کسی اور پارٹی کا مسئلہ ہے وہاں افغانستان میں حالات خراب کیے گئے میں نے پہلے کہا کہ دنیا جہان کے دشتگردوں کو لائے گئے جنرلزیا خود تسلیم کرتا تھا کہ میں نے چھے لاکھ لوگوں کو پاسپورٹ دیے دنیا جہان کے سودان سے لوگ لائے گئے الجزائر سے لائے گئے سعودی عرب سے لائے گئے پہلے کس 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 ملکوں سے لائے گئے افغانستان میں انہوں نے سو کال جہاد شکل کیا کس کے مفادات کے لیے لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ ان کو یہاں لائے اب یہ اقوام متحدہ فیصلہ کرے گی کہ وہ افغان کڑوال عوام کے حوالے سے کیا فیصلہ کریں یہ ان کا مسئلہ ہے اور یقیناً دنیا جہان کے کمانین موجود ہیں ہمارے بہت سارے لوگ سندھ کے بہت سارے لوگ پنجاب کے بہت سارے لوگ آج یورپ میں ہے امریکہ میں ہیں وہاں کے سیٹیزن ہیں جب وہاں ان کے بچے پیدا ہوتے وہاں کسی تیزن شپ لے لیتے جب ایک سندھی ایک پنجابی امریکہ میں کینیڈا میں شہری بن سکتا ہے تو کیوں نہ ایک افغان جو یہاں ان کا دادا یہاں آیا ہے ان کا باپ یہاں پیدا ہوا ہے اس شہر میں وہ خود یہاں پیدا ہوا ہے اور وہ اس سرزمین کے ایک لیاز سے میں بھی پشتوں پشتوں بولتا ہوں وہ بھی پشتوں بولنے والے لوگ ہیں ہم ایک لوگ ہیں ہمارا مذہب ایک ہے ہمارا نسل ایک ہے ہماری قوم ایک ہے ہماری زبان ایک ہے ہم ایک تھے انگریز آیا ہمارے درمیان انہوں نے ڈیورن لینڈ کہن چی جب تو ان کو یہاں شہری ہونے کا حق کیوں حاصل ہے یہاں کی جو نیشنلس پولیٹکس ہے وہ ڈیوائیڈیڈ ہے اس ایشو پر بھلوچ نیشنلس کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پرابنس بوجھ ہیں ہماری ایکانمی معیشت وہ کنزیوم کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی دوسری تیسری نسل پیدا ہوئی ہے تو یہاں کا جو تضاد بنتا ہے وہ ان کے سے رضال ہوگا ہے دیکھو اگر کوئی افغان کا ڈوال امان کوئی کلات میں ہے کوئی خوزدار میں ہے تربت میں ہے تو بلا وہاں سے وہ نکال دیں لیکن جو کوئٹر میں ہے جو پشین میں ہے جو پشاور میں ہے ان کا فیصلہ تو خود پشتون عوام کریں گے کہ ہم پہ بوجھ ہے یا نہیں ہے ہم پہ تو کوئی بوجھ نہیں ہے اگر وہاں پر ہے ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ آہ کل میں سمبلی میں بھی ہم بولے تھے کہ فارٹی ایٹ میں کل ریاستیں جو تھی جو کلات ریاست تھی وہ فارٹی ایٹ میں پاکستان کا حیثہ بنی ہم جو تھے جو پشتون تھا جو بریٹش بلوچستان تھا جو ایک لیاس بریٹس پشتونستان تھا علف کے رو خود کہہ رہا ہے کہ وہ علاقے جو افغانستان سے کٹے گئے تھے جن کو انہوں نے چیف کمیشنر صوبہ بنایا جن کا نام بریٹس بلوچستان مس نومر تھا اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بریٹس پشتونستان تھا یا بریٹس پٹانستان تھا تو وہ اگر بریٹس پٹانستان میں ہم تھے بلوچ کلات ریاستوں میں تھے ہم دونوں الگ الگ ایڈنٹیٹی تھے انیس سو ستر تک وہ الگ تھے ہم الگ تھے انیس سو ستر میں پہلی مرتبہ یہ غلطی کی گئی کہ ریاستوں کو ہمارے ساتھ شامل کیا گیا موجودہ بلوچستان انیس سو ستر میں بنایا گیا جو غیر فطری ہے جو ہماری مرضی و منشاہ کے بغیر بنایا گیا ہے اور اب ہم اب بھی پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی جدوجہد کر رہی ہے کہ ہم پہلے تو سبی سے لے کر کے چترال تک پوری جو پشتون سرزنین اس کا ایک متحدہ فیڈریٹک یونٹ قومی واحدت یا صوبہ بنے جس کا نام پشتونستان ہو پشتونخواہ ہو یا افغانیا ہو اگر وہ ایک لانگ ٹرم وہ نہیں بن سکتا تو ہمارا جو صوبہ تھا جو بریٹش بلوچستان تھا جو اٹارہ سو ستاسی یکم نومبر کو بنا تھا وہ صوبہ ایک لیاز سے جو انیس سو ستر تک موجود تھا اس صوبے کو بحال کر کے ہمارا اپنا صوبہ ہوگا ریاستوں کا جو پہلے ایسیت تھی ان کا اپنا صوبہ ہوگا جو بھی نہ ہم وہ دیں گے ہم تو ہمارا تو اپنا صوبہ تھا ان کو ہمارے ساتھ شامل کیا گیا ہم تو ان کے پاس نہیں گئے اب جو اینا ہم چاہ رہے کہ وہ ہمارے ساتھ علیدہ ہو جائیں خلات ریاستوں خرانوں مکرانوں لسبیلہوں وہ جانے ان کا کام جانے ہمارا ہمارا جو صوبہ تھا وہ صوبہ بحال کیا جائے ہمارا اب بھی ڈیمانڈ ہے تو اس لیاز سے ان کا کوئی جواز نہیں بن رہا ہے وہ تاریخ کو توڑ موڑ کر کے پیش کرنی کی کوشش کر رہے ہیں ذریع صاحب آپ سے بات چیز کا اصل ذرا جاری ہے یہاں ایک چھوڑا آپ بریک لیں گے ہم ناظرین نے تے وقت سے آئے گا ساہی جو حسنا کر رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے جو پشتون عوام ہے افغان عوام وہاں سے آئے ان کو یہاں رہنے کا جو بین لوگ کا میکانوین ہے ان کا رائٹ ہے لیکن خان صاحب نے محمود خانہ چکزئی صاحب نے آہ کچھ سال پہلے اپنے ایک بیان میں کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ ریفیوڈیز کا کیا فوچر ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا اپنا وطن ہے ملک ہے افغانستان وہ ہمارے باعزت مہمان ہے اور ان کو چلا جانا چاہیے تو آپ اپنی پالیسی میں ابھی آپ کی تھوڑا شفت نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے محمود خانہ چکزئی صاحب نے ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ لوگ ہے اس نے کہا کہ ان کا اپنے اپنا وطن ہے ہر کوئی اپنے وطن سے جو ہے نہ وہ محبت کرتے ہیں افغان تو اپنے سرزمین سے حد درجہ محبت کرتے ہیں جب افغانستان میں حالات ٹھیک ہوں گے ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم تمام افغانستان کے طرح بروخ کریں گے کراچی کے لوگ سندھ کے عوام سندھی عوام بھی آج بھی پنجاب کے بالخصوص جو سرائکستان بیلٹ ہے اس کے بہت سارے لوگ افغانستان میں کام کر رہے ہیں بزنس کے لیے جا رہے ہیں وہاں جو ہے نا جو یہ کنسٹرکشن کا کام کرنے والے لوگ ہیں بہت سارے لوگ جائیں گے تو بہت سارے لوگ جائیں گے ہم بھی جائیں گے وہاں پر وہاں پہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے جب حالات ٹھیک ہوں گے جب ان کو امن دیا جائے برحال میں جس حوالے سے بول رہا ہوں کہ ہمارا پاکستان انیس سو اکاون کا سٹیزن ایٹ جو ہمارا ہے اس کے تحت جو بچہ یہاں پیدا ہوگا اس کا حق ہے کہ وہ اس ملک کا شہری ہو اب جو افغان کڑوال اوان آئے ہیں آج سے چالیس سال پہلے اگر اس وقت ایک نوجوان بیس سال کا نوجوان آیا ہے تو آج وہ ساٹھ سال کا ہے تو اس کا بیٹا یہاں پیدا ہوا اس کا پوتا یہاں پیدا ہوا اور اب اس کا پڑ پوتا یہاں پیدا ہوگا تو وہ بین القوامی قانون قانون کے تحت اقوام و تیدہ کے قانون کے تحت جنویہ ایکارڈ کے تحت جو کنونشن ہے اور خود پاکستان کے انیس سو اکاون کا جو سٹیزنشپ جو ہمارے ایکٹ ہے اس کے تحت ان کا حق بن رہا ہے کہ وہ اس ملک کے شہری بنے اگر ہم واقعی ہم ایک اقوام تیدہ کے چارٹر پہ ہم نے دسخط کیے ہم نے آئین بنایا ہے آئین سندھی عوام کی لیڈرشپ نے بھی دسخط کیے اور بلوج پشتون سندھی سرائیکی سب کے تو ہم اس آئین کے تو پابند ہوں گے اور سب سے بڑی کتاب ملک کے اندر آئین کی کتاب ہوتی ہے جس جس کے تحت ہم اس کے پابند ہے اس آئین کے تحت ہم اس ملک میں رہ گئے ورنہ میرا ایک پنجاب کے ساتھ میرا ایک سندھی کے ساتھ کیا تعلق ہوگا تو ہم اس آئین کے تحت ہمارا تعلق بن رہا ہے ہم اس ایک ریاست میں ہم رہے رہے ہیں حضرت زیادہ سب سی پیک کا ایک بڑا گیم چینجر ایک پروجیکٹ ہے خصوصاً بلوچستان کی قسمت بدلنے والا تو آپ اس کو مجموعی طور پر کیسا دیکھتے ہیں اور موجودہ جو حکومت ہے اسپیشلی وزیر اللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گزشتہ حکومتیں ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں بیٹر نگوشی آپ لوگوں نے نہیں کی سی پیک کی صرف دو پروجیکٹ جو ہیں وہ ڈالے گئے ہیں اور پانچ سالوں میں حکومتوں نے کوئی اچھے پروجیکٹ نہیں بنائے جس کی وجہ سے یہ اتنا جو ہے فروٹ فل نہیں ہو رہا اصل میں یہ تک کہ گوادر کاش غرس جو کوریڈور ہے جسے پاکستان چینہ اکنامی کوریڈور بھی کہا جاتا ہے یہ کوریڈور سے یہ تک کہ ہم نے کہا کہ آپ کر رہے ہیں چینہ کے ساتھ آپ روڈ بنا رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو جو اس کے اجزاء تھے یہاں پر سولر پارک بننے تھے یہاں پر انرجی پارک بننے تھے یہاں پر انڈسٹیل زون بننے تھے اکنامک زون بننے تھے سب کوریڈور بننے تھے اور ریلوے لینڈ بننا تھا اور دنیا تمام جنبی وست ایشیا کے ممالک کے لیے تجارت کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا اور چینہ سے لے کر کے پھر پاکستان کے اندر پھر پرشتر خواہ وطن لے لے کر کوئیٹا تک یہ پوری بیلٹ پھر کوئیٹا سے آگے بلوچ بیلٹ جب شروع ہوتا ہے تو یہ جو تھا جو مغربی روٹ تھا یہ بہت شاٹس شاٹس روٹ ہے اور وعدہ یہی ہوا کہ ہم نہ صرف یہ کہ مغربی روٹ کو پہلی ترجیح دی جائے گی آل پارٹیز کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور اس کے تمام جتنے بھی اجزات ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہ بھی یہاں بنیں گے لیکن افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ چونکہ ہم سب کے اس بات پر اتفاق ہے کہ شروع سے یہ ملک صرف پنجاب تک آبادی وہاں رہی ہے اس ملک کے تمام وسائل پر وسائل ہمارے ہیں پرشتون عوام کے ہیں پانی کا سرچشمہ پرشتون خواہ وطن ہے عباسین جسے دریائے سن کہا جاتا ہے عباسین ہے اس کا سرچشمہ پرشتون خواہ وطن ہے ہم ہمارے پانیوں سے پنجاب آباد ہے ہمارے پانیوں سے سندھ آباد ہے ہمارے بجلی سے جو ہے نا تمام ملک آباد ہے ہمارے منرل سے تمام ملک آباد ہے تو اب اس ملک میں ہمیں جو ہے نا اگنور کیا جا رہا ہے ستر سال سے اگنور کیا جا رہا ہے ہمیں نہ پروجیکٹ دیا جا رہا ہے ابھی سیپک کہیے تک کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس سے ہمارا جو ہماری سرزمین ہے اس کی حالت تبدیل ہوگی لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ تمام تقریباً 35 ارب ڈالر کے بہت سارے کام تو مکمل ہوئے اب کراچی سے لے کر کے سکر موٹروے تقریباً اب مکمل ہو رہی ہے سکر سے لے کر کے ملتان تک ملتان سے لاہور لاہور سے اسلام آباد بلوچستان میں جو روڈ تھے پی ایس ڈی پی کے این اے چھے کے روڈ ان کو سیپک کا نام دے کر نواز شریف صاحب نے ان کے افتتا کر دی ہماری حکومتیں اس پہ بھی خاموش تھی ہم خاموش نہیں تھے دیکھو ہم یہاں صوبے میں پرسنخواں ملی عوامی پارٹی ایک کولیشن حکومت میں ہماری کولیشن حکومت نیشنل پارٹی کے ساتھ جو بلوچ نیشنلس تھے تیسرا ہمارا جو ساتھی تو وہ مسلمی قنون تھے یہاں پر وفاق میں ہم حکومت میں نہیں تھے ہم نے اپنی آواز اٹھائی ہے ہم نے اس وقت کی حکومت سے کہا ہے ہم نے فلور پہ کہا ہے اسمبلی کے سینٹ کے صوبائی اسمبلی کے فلور پہ ہم نے کہا ہے کہ آپ مغربی روٹ پہ آپ کام شروع کریں اس کے تمام جتنے بھی اجزاء ہے سی پیک کا اس پہ آپ کام شروع کریں لیکن انہوں نے نہیں کیا ایک اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ صرف پنجاب کو وہ پاکستان سمجھ دے پرشتون کو وہ نہیں سمجھ رہے تو آج کی سرکار کا جو موقف ہے سی پیک پر آپ اس کو جاندار سمجھ رہے ہیں پہلے بھی ہے دیکھو آج کی سرکار کا موقف وہ نہیں ہے نا سرکار نے کیا کیا ہے ہم نے اسمبلی کے فلور پر آج سے دو ماہ پہلے ہم نے سی پیک کے حوالے سے محصر آواز اٹھائی ہم این ایف سی پہ آواز اٹھائی ہے ہم نے بہت سارے چیزوں پہ آپ اسمبلی کا ریکارڈ روٹار کر دیں کہ کتنا ہم بولے ہم نے اس صوبائی حکومت کو مجبور کیا کہ آپ سٹینڈ لے لیں لیکن یہ صوبائی حکومت میں وہ دمخم نہیں ہے کہ وہ سٹینڈ لے لیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ففٹین نائن جو ہمارے منصوبے تھے وفاق کے پی سڈی پی میں ہمارے منصوبوں کو وفاقی حکومت نے وہ فیڈل پی سڈی پی سے نکالے ساڑھے تین سو عرب روپے کے منصوبوں کو ہمارے نکالے ہم نے کوشش کی کہ کوئیتہ ماس جو ٹرینڈ وہ تا منصوبہ تھا ہم نے اس کو شامل ہم نے منظوری تھی وفاق میں پی سڈی پی میں آج اس اس کو ختم کیا گیا ہے آج وزیراعلا جو ہے نا بڑا وہ کر کے اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اس پروجیٹ کو ہم نے نکال لیا وہ کہہ رہے ہم نے شامل کیا ہم نے مفاقی حکومت سے منظور کرایا کہ پٹویڈر کنال سے آپ کوئیتہ کے لئے پانی لاؤ اس لیے کوئیتہ میں پانی کی جو صورتحال ہے آپ نے پانی کا منشن کیا ہے انہوں نے وہ بھی نکال دیا ہے خطرنا خوشکسالی ہے ایک ڈراؤٹ کی بڑی ویو چل رہی ہے بہت سارے سالوں سے تو بلوستان کس طرح کوپ کرے گا یقیناً ڈراؤٹ ہے خوشکسالی ہے تاریخ کی بدترین خوشکسالی ہے ہمارے دور میں ہم نے بہت سارے ڈرنز ہم نے بنائیں دیکھو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر خوشکسالی ہے تو حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے بارشیں نہیں ہو رہی ہے اسے کہتا ہے جب کہتا ہے تو اسے بیماریاں آئیں مال موویشن کے لئے ابھی تک وہاں جو ہوں کے لئے کچھ نہیں ہے ہم نے ابھی اجلاس میں ہم نے اٹھایا کہ میں نے کوئسٹن کیا تھا میں نے تحریک التوال آئی تھی کہ بتایا جائے پی ڈی ایم اے بتایا جائے کہ آپ نے جو کہت زدہ عزلہ ہے چودہ عزلہ کے اس میں بھی انہوں نے معاملی قسم کا وہاں خوراک دے جائے باقی تمام عزلہ کو انہوں نے انگنور کیا ہے اس حکومت موجودہ صوبائی حکومت میں پیشتون عزلہ کو مکمل طور پر انگنور کیا ہے کیوں؟ اس حکومت میں وہ ویجن ہے ہی نہیں خوشکسالی ایک بترین صورتحال ہے اس کے لئے حکومتوں کو اگر آپ نہیں کر سکتے آپ ڈونر ایجنسیوں کو بلالے کہت کی صورتحال ہے ماضی میں جب کہت ہوا تھا خورسالی ہوئی تھی نائنٹی سکس نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ اس اس دور میں چالیس لاک سے زائد مال مویشی مر گئے لاکوں کی تعداد میں ہم نے درخت کاٹ لیا پلدار درخت میں ودار درخت ہم نے کاٹ لیا اب پھر وہ صورتحال ہے لیکن حکومت اس بارے میں ایک درجے کبھی وہ سجدگی کا مظاہرہ نہیں کر دی وفاقی حکومت تو کچھ ہمیں سمجھتا نہیں ہے کہ ہم اس ملک ایک فیڈریٹنگ یونٹ رہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے صوبائی حکومت ہے صوبائی حکومت کا یہ حال ہے کہ ان کو غیر سنجیدہ حکومت نہ ان کے وزراء کو کچھ پتہ ہے نہ ان کے وزراء کے پاس کوئی ویجن ہے نہ کچھ ہے تباہی بربادی کے دہانے ہم جا رہے پہنچ گئے حکومت جو ہے نا وہ خواب غرگوش میں جو ہے نا وہ آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہے ہیں جس میں ایک بیروزگاری کا ایشو ہے بلوچستان میں پرانا ہے دیری نہ ہے لائنڈ آرڈر جو ہے دوبارہ سے خراب ہونے نظر آ رہا ہے ہمیں پروفیشنلز جو ڈاکٹر وغیرے ان کے اگواہ ہو رہے ہیں اس سیچوئشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کتنی الارمنگ ہے اور کیا ہونا چاہیے ایسا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے عوام کو یاد ہوگا دو آزار تیرہ سے پہلے دو آزار بارہ دو آزار گیارہ دو آزار دس نو آٹھ ساتھ روزانہ کوئی ٹم میں یہاں لوگ آگواہ ہوتے تھے روزانہ لوگوں کی یہاں ٹارگٹ کیلنگ ہوتی دس پندرہ لوگوں کی تو ٹارگٹ کیلنگ روز کا معمول تھا دس بارہ لوگوں کو آگواہ نہ ہوتا تو لوگ ایران رہ جاتے تھے کہ آج کس طرح آگواہ کے کیسز نہیں ہوئے کوئیٹا چمن شارہ مکمل طور دو آزار تیرہ سے پہلے ڈاکون کے رحم و کرم پر تھا کوئیٹا خوزدار تھا وڈ تھا کراچی یہ تمام شارہ جو ہے نا وہ مسلح جتوں کے رحم و کرم پر تھا کوئیٹا سبی شارہ کوئیٹا جروب کوئیٹا لولائی ریٹ آف دا گورنمنٹ ختم ہو گئی جب دو آزار تیرہ میں ہماری حکومت آئی ایک پولیٹیکل حکومت آئی آپ نے دیکھا کہ ٹارگٹ کیلین ختم ہو گئی اہواہ بریتاوان کا کوئی کیس ٹیم سال میں نہیں ہوا اب جب دوبارہ حکومت ہماری حکومت ختم ہوئی جنوری دو آزار اٹھارہ میں جنوری سے لے کر کے آج تک پھر دوبارہ وہی اہواہ بریتاوان کے گروپس مسلح جتے منسیات فروشنگ کے آڈے ایکٹیو ہو گئے ابھی چمن میں گزشت دو ماہ میں تین چار بڑے بڑے واقعات ہوئے ابھی وہاں پر قدیم جامعہ آپ کیا سمجھے دیکھے ریل جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو نکالنے کی وجہ سے یہ رییکشن ہو رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ان کا وزن ہوتا ہے لیکن ان کے پاس کوئی وزن نہیں ہے یہ بیچارے ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک ان کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں ایم پی اے ہوں یا میں منسٹر ہوں اس لیول کے لوگ ہیں جب اس لیول کے لوگ ہوں گے اتنے نالائک لوگ ہوں گے تو آپ ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں فیوچر کیا ہے نا تاریکی میں ڈوبا ہوا فیوچر ملک کا بھی ان کا صوبے کا بھی اس لیے کہ وہ کمران جب اتنے نائل ہوں گے بظاہر تو کہہ رہے ہیں کہ پورے ایک پیج پہ ہیں سارے اداروں کی سپورٹ ہے عدلیہ کی سپورٹ ہے ان کو ساری سپورٹ موجود ہے ہر کسی کا اپنا کام ہے حکومت کرنا جو ہے نا وہ پارلمنٹ کا کام ہے ان کی منتخب کیبینٹ کا کام ہے چیف ایگزیکٹیو کا کام ہوتا ہے لیکن یہاں چیف ایگزیکٹیو جو ہے نا وہ دوسروں کے رحم و کرم پر جو ادارے جن کا جو کام ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے دوسروں کے کام پر لگی ہوئی تو ان کے پاس نہ کوئی ویجن ہے کچھ ہے اور یہ ایک تاریخ دور ہے اس ملک میں گزر رہی ہے بطنی ہمارے عوام کب ان سے جاندے ہیں پشتون خواہ ملی پارٹی جو ہے وہ اپنا کس طرح ریویو کر رہی ہے اپنی چیزوں کا کیسے دوبارہ آپ پالیہ منی رائز کریں گے دوبارہ اسی طرح آئیں گے اپنی گلتیوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں پشتون خواہ ملی پارٹی ایک عوامی پارٹی ہے عوام کے اندر ان کی جڑے اتنی مضبوط ہے کہ ہم دوبارہ عوام کے پاس ہم جا رہے ہیں ہماری پارٹی ہے ہماری یونرس ہے ہماری تنظیم ہے ہمارے دوست ہے ہم عوام کے لوگ ہیں جو عوام پہ مسلط کیے گئے ہیں ان سے عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں لہذا عوام دوبارہ پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے طرف دیکھ رہی ہیں دوبارہ پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی ہے